اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ رکو نمبر بارہ میں سے دو آیات کا ترجمہ اور تفسیر آیت نمبر ستانوے اور آیت نمبر اٹھانوے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًا وَبُشْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيْكَالًا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ان دو آیات کا سبب نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے حجرت فرما کر کے مدینہ منورت تشریف لے گئے تو یہود کی ایک بڑی آبادی وہاں پر آباد تھی بڑے بڑے قبائل تھے اور بہت بڑی تعداد میں تھے اور بہت مستحکم لوگ تھے معاشی اعتبار سے بھی مذہب کا علم بھی جانتے تھے پڑھے لکھ کے لوگ تھے اور مدینہ منورہ میں ان کے دس علماء تھے بڑے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دس علماء ایمان لے آئے تو یہود میں ایک بھی یہودی نہ رہے سب مسلمان ہو جائے ان میں سے صرف ایک علم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ایمان لائے باقی ایمان نہیں لائے ان کے ایک بڑے علم تھے فدق کے مقام پہ رہتے تھے عبداللہ بن سوریہ ان کا نام تھا یہود کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور یہ عبداللہ ابن سوریہ ان میں شامل تھا آپ سے کچھ سوالات کیے خود عبداللہ ابن سوریہ نے پہلا سوال یہ کیا کہ ہماری کتابوں میں کچھ آپ کے متعلق نشانیاں لکھی ہیں تو اگر آپ ان کے جوابات دے دے تو ہم آپ کو مان لیں گے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی نین کی کیفیت کیا ہے آپ جب سوتے ہیں رات کو تو آپ کی نین کی کیا کیفیت ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل کبھی نہیں سوتا تو کہنے لگے بلکل آپ نے ٹھیک فرمایا یہی نشانی لکھی ہے دوسرا سوال یہ کیا کہ رحم مادر میں ماں کے پیٹ میں جنس کی تفریق کیسے ہوتی ہے انسان بچہ جب بنتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ مرد کا جو مادہی منویہ ہے وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے اور عورت کا جو مادہی منویہ ہے وہ زرد رنگ کا ہوتا ہے تو جس کا مادہ غالب ہو جائے بچہ اس پر جاتا ہے کہنے لگے بلکل ٹھیک جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جواب ٹھیک دیا تو آپ مانتے کیوں نہیں ہے کہنے لگے نہیں ایک اور سوال ہے اس کا جواب دے دے یہ بتائیں کہ جو اہلی جنت پہلی خوراک کیا ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی کے جگر کا زائد حصہ اور دوسرے نمبر پر بیل کا گوش ان کو پیش کیا جائے گا جو جنت کے اطراف میں چرتے ہوں گے کہنے لگے بالکل ٹھیک فرمایا تو کہنے لگے مانو پھر کہنے لگے نہیں ایک سوال کا اور جواب دو آپ کے اوپر وحی کون لے کر آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرتی جبریل علیہ السلام لے کر آتے ہیں کہنے لگے پھر تو ہم آپ کو نہیں مان سکتے اس لیے کہ حضرتی جبریل علیہ السلام تو ہمارے بہت بڑے دشمن ہیں ہماری قوموں پر جب بھی عذاب آیا حضرتی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آیا ہے دوسری بات یہ ہمارے ایک بہت بڑے دشمن جنہوں نے ہمارا بڑا قتل عام کی ہے بخت نصر ان کو انہوں نے بچایا ہمارے نبیوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ایک شخص پیدا ہوگا بابل میں اور وہ یہودیوں کا قتل عام کرے گا ان کی نشانیاں بتائی ہمارے لوگ ان کی تلاش میں نکلے تلاش کرتے کرتے بالآخر ایک دن ان کو دیکھا بابل کے مقام پر کسی جگہ اور ان کو قتل کرنے لگے حضرتی جبریل علیہ السلام رکاوٹ بنے کے لگے ان کو قتل نہیں کر سکتے ہو اس لیے کہ اگر یہ تمہارے قاتل ہیں تو تم اس کو مار نہیں سکتے ہو اور اگر تمہارے قاتل نہیں ہیں تو بے گناہ آدمی کو کیوں قتل کرتے ہو انہوں نے بچایا اور پھر بخت نصر برسر اقتدار آیا اس نے شام اور فلسطین پر حملہ کر کے اور بہت بڑی تعداد کو ہمیں قتل کیا غلام بنایا ہمیں سو سال تک غلام رہے اور تورات کو جلایا مسجد اقصاء کو نقصان پہنچایا تو ہم یہ نہیں مان سکتے اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ حضرتی جبریل علیہ السلام ہماری چغلیاں کھاتا ہے آپ کے پاس آ کر کے ہماری باتیں آپ کو بتاتا ہے تو ان سب کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے من کان عدو اللی جبریلہ جو شخص ہے دشمن حضرتی جبریل علیہ السلام کا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَا پس بے شک حضرتی جبریل علیہ السلام نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے آپ کے دل پر بے اذن اللہ ہی اللہ کے حکم سے وہ خود سے وحی لے کے نہیں آتے ہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وحی لے کے آتے ہیں دوسری بات ہے مصدقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ یہ جو وحی لے کر آتے ہیں قرآن لے کر آئے ہیں مصدقاً یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہے کتب سابقہ کی تصدیق قرآن کریم نے کی تو مخالف تو ہے نہیں وَهُدًا اور ہدایت ہے یہ قرآن کریم وَبُشرًا اور خوشخبری ہے لِلْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں کے لئے مَنْ كَانَ عَدُوًا لِلَّهِ جو شخص ہے دشمن اللہ کا وَمَلَائِكَتِهِ اور اس کے فرشتوں کا وَرُسُولِهِ اور اس کے پیغمبروں کا وَجِبْرِيلَ اور حضرت جبریل علیہ السلام کا وَمِيْكَالَ اور حضرت مِيْكَائِل علیہ السلام کا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌ لِّلْكَافِرِينَ پس بے شک اللہ تعالی دشمن ہے کافروں کا جو ان کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے پس بے شک اللہ تعالی دشمن ہے کافروں کا